ہیلو قریب بھائی ہاں ہیلو نفیج بولو یار آج ایک ضروری بات بتائیں تھی کیا ہوا اتنے پریشار میں بات کیوں کر رہا یار میں یوٹیوب فری فائر سب چھوڑ رہا یار مجھا کہہ رہا کیا ہوا یار بہت ساری فیملی پرابلم سے گیم آیا صرف تم سے بات کر نکلے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے بھائی ارے ہوا کیا یار یار فیملی میں بہت پرابلم سے یار میں کس کو شیئر کروں میں پاس کوئی نہیں ہے صرف تم ہو میں تمہیں بتا رہا ہوں میں میچ ایل بیشتے والا ہو بھائی ارے کیا بات کر رہا یار پرابلم ہے تو پرابلم کا سلیشن بھی تو ہے نا پرابلم کیا یہ بتا ارے ہمارا جو گھر ہے اس کا لون ابھی بھی چکانا رہ گیا لوگ ڈاؤن کے چکر سے کامائی نہیں ہو پا رہا ہے پاپا کا تو کیسے لون چکائیں گے یہی سوچ کے کافی یار دل میں حجیب سا لگ رہا ہے اتنا کامائی نہیں ہوتا ہے ایک ساتھ اتنا سارا لون چکانا ہے چہنا پیز دوں گا بھائی میں ارے در پرابلم ہے تو میں ہو نا یار ہم دوست لوگ کس لے کام آتے ہیں ارے پھر بھی یار میں یہ سب چھوڑ رہا ہوں میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتایا میرا کچھ ٹائم پہلے آرمی میں جانے کا بہت سوق تھا تو میں نے آرمی کے لئے بھڑتی دیا تھا اور میں آرمی میں سلیکٹ ہو گیا تھا ابھی آرمی کا کال لیٹر آیا ہے تو میں ادھر جا رہا ہوں آرمی کے لئے آرمی کے لئے تو چینل میں نے یہ سب چینل میں بیز دوں گا بھائی بہت کر جا چکان ہے آرمی کے لئے یار یہ تمہارا اچھیمنٹ ہے یار ہسے کیسے بیز دو گے مجھے نہیں پتا بھائی کیسے بیز دوں گا کیا بیز دوں گا مجھے نہیں پتا مجھے ابھی اپنا پریوار چاہیے مجھے اپنی فیملی پیاری آجادہ میں کو بھائی نہیں چاہیے یہ چینل میں کو اپنے گھر والوں کو سکھی دیکھنا ہے میں جا رہا ہوں آرمی میں چہمینی کی ٹریننگ ہے اس کے بعد ہو جائے گا آرے تو یوٹیوب چھوڑنے کا بات کیسے آتا ہے یا تو پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہو یار یوٹیوب لیکن لون چکان ہے بھائی اتنا سارا وہ کہاں سے توں گا بولو آرے لون کا کتنا ہے یار بولو مجھے ایسے کیا بتاؤ بھائی بہت ہے یار چھوڑو بھائی ایسا لگ رہا ہے چینل بیچنے کے بعد بھی نہیں ہو پائے گا لون کا آرے یار چینل بیچنے کا مت سوچو یار بھائی میں نے سوچ لیا ہے پی سی بھی میں نے بات کر لیا ہے ایک جنا خریدنے کو تیار ہے پی سی بھی آرے پی سی ابھی ایک مینہ نہیں ہوا لینے کا یار کیا بات کہہ رہو آرے اتنا ڈیموٹیویٹ کیوں ہو جاتا ہو یار تم بھائی ڈیموٹیویٹ ہونے کی بات نہیں ہے بھائی مجھے آج بھی وہ ٹائم یاد ہے بھائی جب میرے کیول ایک ہجار سسکرائبر تھے دو جی بھی رہم پہ میں ویڈیو بنایا کرتا تھا میرا کوئی فون نہیں تھا اچھا تھا میں نے اپنا پورا سب کو چھوڑ دیا تھا میں نے سوچا تھا کہ میرا سفر یوٹیوب پہ کیول ہجار سسکرائبر تک کا ہے اس کے بعد میری جندگی میں دیفتہ بن گیا ہے بھائی تم نے میں کوئی فون دلوایا اس فون سے آج میں نے اپنے تین لاکھ سسکرائبر کرے تین لاکھ کے بعد ایک پی سی لیا جس میں سے پیتیس ہجار روپے بھی تم نہیں دیئے تھے اور اس سے پانچ لاکھ سسکرائبر کیا بھائی اب یہ سب قتم ہو رہا ہے میں کوئی اتنا برا لگ رہا اندر سے میں رو بھی نہیں پا رہا ہوں کچھ بول بھی نہیں پا رہا ہوں آرے یار اب رولا ہو گئے کیا یہ سب کیا دوست کی خطر کیا اور تم سے تم بھی تو میرا کتنا ہیلپ کرتے ہو اور ہیلپ تو چھوڑو یار دوست کس لیے ہوتے ہیں بولو وہ تو مجھے پتا ہے بھائی دوست کس لیے ہوتے ہیں لیکن یہ بات بھی سب سے چھپی رہی تھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میں کل یوٹیوب پہ دالوں گا یہ کی گائس آپ لوگ کو میں نے آس تک نہیں بتایا جتی بھی میرے پرانے سسکرائبر سے ان کو پتائے کی جب میں بہت چھوٹا یوٹیوب بڑھتا میرے کیول ہجار یا تو دو ہجار سسکرائبر تھے اس طرح میرا ایک فون تھا دو جی بھی رہم کا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا تو وہ گریب بھائی تھے جنہوں نے میں کوئی ایک فون دلوایا تھا جس میں سے گریب بھائی نے میں کوئی 11000 روپے دیے تھے اور میرے خود کے سا کے بھائی نے میں کوئی 7000 روپے دیے تھے اس کے بعد جا کے میں نے ایک نیا فون بھائی کیا اور اس فون سے میں نے اپنے چینل کو تین لاکھ سسکرائبر تو پہنچایا اس کے بعد جا کے میں ایک پی سی بھائی کیا اور پی سی کا بھی غریب بھائی نہیں بولا کہ تم ایک پی سی لو ہم لوگ مل کر گروہ کریں گے ہمارا سپنا تھا ہم لوگ ون میلن جائیں گے لیکن ابھی میں کوئی سپنا دورا سا لگ رہا ہے میں کوئی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کبھی پورا ہوگا ارے لفی بھائی یار رلا ہوگا میرے کو سنو نا بولو بھائی یہ سب ہیلپ جو کیا ہے وہ سب بولنے کا بات نہیں یار بولنے سے شرم آتا ہے وہ میں کیا ہوں تم بھی کیا ہو اور تم کرو گے بھی آگے میرے کوئی کچھ اگر ضرورت پڑے تو تم کرو گے نہیں کیا میں کروں گا بھائی لیکن میں ابھی اس قابل نہیں ہوں میں جا رہا ہوں میرا کال لیٹر آیا ہے میرے دو دن بعد میرے کوئی جانا ہے میری ٹریننگ ہے اس کے بعد جا کے میں لگ جاؤں گا کسی ایک اچھی سی جگہ پر میری پوشٹنگ ہو جائے گی کمانا سرو ہو جائے گا کچھ تو گھر والے سے بات کیا تھا کیا تم کو تو پتہ ہی ہے نا کی کروالے یہی بولیں گے بھائی سرکارین جوب تو سرکاری ہی ہوتی ہے یار پینسن ملتا ہے سب ملتا ہے جندی یہ بیڑا کیا بتاؤں دو دن خوشی آتا ہے دو دن بعد ابھی ہم لوگ سب نے دیکھ رہے ہیں وان میلین کا ابھی تمہارا یہ چینج ہوگا یا چنک سے لائف پھولا ہائی ڈیلی ویڈیو بناتا ہوں یار ڈیلی کانٹنٹ کے بارے میں سوچتا ہوں سوچتا ہوں کی کیا کرو کیا نہیں کرو کتنا محنت کیا اس چینجل کے پیچھے پچھلے چار مہنے سے لگاتار ویڈیو دار لو ایک دن کا بھی گیپ نہیں لیا آس تک بہت تکلیف ہو رہا بھائی یہ سوچتے ہوئے کہ سالا میں ہی میں ہی آئے یہ چینجل کے پیچھے اتنا سپنا سوچا تھا یہ سارے سپنے میرے دورے ہو جائیں گے ہرے کچھ نہیں ہوگا یار کچھ نہیں ہوگا کیا بتاؤ یار چلو گری بھائی میں جا رہاں یار آرے سنو نا لفی بھائی ہاں بولو آرے یار اتنا سپنا تھا یار تمہارا یہ آرمی ورمی کا کب کیا ہوگا یار گوڑ کا پرولیم تو یار گوڑ کا پرولیم سول ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس میں میں کیا ڈیسین دو بولو تم کو ایک تو ہے آرمی کا سپنا جو تمہارا سپنا ہے آرمی کا نوکڑی اور دوسرا ابھی وہ بھی منہ نہیں کر سکتا کہ تم من جاؤ لیکن یوٹیوب میں ابھی ایک پوزیشن میں ہو اس کو چھوڑنا بھی میرے ہو اتنا مطلب چھوڑو یہ نہیں بول پا رہا ہوں تم کو مجھے پتا ہے ہار کی لاکھوں کے لوگ مجھے دیکھتے ہیں بہت لوگ میرے پانچ لاکھ سسکرائبر ہیں پانچ لاکھ لوگوں نے میرے کو مل کے سسکرائب کیا میرے اوپر کافی جمہداری ہے ان لوگوں کو ہسانے کی میں نے کافی ہسایا بھی ہے لوگوں کو رولائے بھی ہے ان سے کافی انٹرٹین کیا ہے کافی نالیز دی ہے بہت لوگوں کو سپورٹ بھی کہے بھٹ آج آج میں جا رہا ہوں بھائی یوٹیوب چھوڑ کے جندی یہ کا یار ایک ٹائم ہوا کرتا تھا سلا جب ہم سب ہی مل کے ٹائم سرا دن باتیں کرتے تھے یا کرتے تھے اس کے بعد میں بس ہم دونوں رہے گئے اس کے بعد میں ابھی ہم دونوں بھی کیا لگا رہے ہیں چلو بھائی بھائی تم کو کیا لگا میں یوٹیوب چھوڑ رہا ہوں کیا ہاں تم کو کیا لگا میں یوٹیوب چھوڑ رہا ہوں یہ بھی پرینک تھا کیا ہاں آرے یا ہٹ یا میرا قسم سے میں میرا فوٹو بھی جو کیا دیکھو گے آپ کو سپانی آ رہے تو ہٹ یا اس بھی بھائی لولا دیا میرے کو سو گائز گریب بھائی کی طرح ہی ہمارے minded gamer نام کا ایک بندہ ہے اس نے بھی میری کافی زیادہ help کری تھی اور گائز اس سمیں اس کو help کی ضرورت ہے تو گائز ہماری پوری کی پوری family جا کے اس کو support کرے گی تو گائز آپ لوگ کو youtube پہ جا کے سرچ کرنا ہے minded gamer اور بھائی اس کی کسی بھی ایک ویڈیو میں آپ لوگ کو لکھنا ہے support from luffy op اور یار اس کے channel کو بھی جا کے subscribe کر لینا ہے اور گائز میں جا کے دیکھوں گا کہ کون کون بندہ اس کی ویڈیو میں کمنٹ کر رہے ہیں ارے نہیں یار دیکھو لائف میں نا میں نے بہت سی چیزیں ایسی ہے جو تمہارے دوارہ اچھیب کری ہے بہت سو لوگ میرے سے بولتے رہتے ہیں کہ گریب بھائی آپ کے کیا لگتے ہیں کیا نہیں لگتے ہیں تو یار آج کا ویڈیو دیکھنے کے بعد کم سے کم ان لوگوں کو اتنا سمجھ میں آ جائے گا کہ گریب بھائی میری لائف میں کتنے important ہے گائز میں آپ لوگ کو فیڈ سے بتانا چاہتا ہوں جب میرے کیول ہزار یا تو دو ہزار سسکرائب بڑھتے ہیں اس سمیں میرا جو فون تھا وہ فون میرا ٹوڑ گیا تھا وہ میرے لگ بھگ ایک یا تو دو مہینہ ویڈیو نہیں دالا تھا اور اس سمیں ایک یا تو دو مہینہ میں نے اپنا خود کا نمبر وائرل کروا دیا تھا ہم لوگوں نے ٹورنمنٹ اورگنائز کروائے کیا کچھ نہیں کیا گائز اس کے بعد جا کر ہمارا ایک فون آیا گیارہ ہجار روپے ہم لوگوں نے جھٹائے لیکن اس گیارہ ہجار روپے کو جھٹانے میں ہم لوگ کی جو مہیند لگی تھی ایک مہینے کی جو مہیند لگی تھی اس میں ہمارا جو سردرد ہوا تھا اپنا خود کا نمبر وائرل کروایا تھا آپ لوگ خود سوچو کہ کتنا تکلیف ہوتا ہے اور میں ابھی بھی اس نمبر کو یوز کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ نمبر میرے پاس نہیں ہے لیکن خود کا نمبر وائرل کروایا آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہو کہ کتنا تکلیف ہوتا ہے تو میں یہ ہی بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو کہ اس سمیں بھی گریب بھائی میرا اتنا ساتھ دیئے تو آپ لوگ بھی بولتے ہو کہ گریب بھائی آپ کی most of the ویڈیوز میں کیوں رہتے ہیں تو یہی ریزن ہے گائز کہ اگر میں گروہ ہوتا ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرا بھائی بھی گروہ ہو کیونکہ اسی نے آج کہیں نہ کوئی طور پر اس سمیں میری مدد کری تھی اس لئے میں آج اتنے بڑے مقام پہ ہوں اور آج بھی گریب بھائی سے میں کوئی بھی ہلپ چاہیئے ہوتی ہے گریب بھائی کبھی بھی منانی کرتے ہیں تو گائز ایک بات بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو ایک سچی بات بتاؤں گا کہ میں نے زندگی میں سکول کے بھی دوست ایسے نہیں پائے جتنا میں نے گیم میں ایک ایسا دوست پایا ہے جس نے میری لائف میں میری اتنی ہلپ پہ کری ہے میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اتراخندہ کا گریب بھائی آسام کے اتنے دور کے دوست وہ بھی آن لائن کے دوست ہم لوگ کے بیچ میں اتنی ترسٹ ہوگا کہ ہم لوگ تیس ہجار چالیس ہجار پچاس ہجار ایک لاکھ روپے ایک دوسرے کو ایسے آنکھ بند کر کے ترسٹ کر کے دے دیتے ہیں اتنا ترسٹ اتنا یقین سید مجھے اپنے ریال کے دوستوں پہ نہیں ہوا جیتہ میں کو گریب بھائی پہ ہوا اور ایک بات ہے جو لوگ دیکھ رہے بتانا چاہتا ہوں میں ابھی بہت ایماشنل ہو گیا سنو کہ ہم دنوں تو سگر بھائی نہیں ہے لیکن سگر بھائی جیسے اُس ٹائم جب لوفی بھائی کا چینل جب یہ چینل شارٹ کیے تھے ان کا جو ڈیوائیس نہیں تھا تو اُس ٹائم ہم لوگوں نے پلین کیا ایک موبائل اُس ٹائم لوفی بھائی ٹیوشن بڑھتے تھے ہے نا لوفی بھائی اور مہینے کا کتنا ملتے تھا آپ کو ہزار دو ہزار ہاں ہزار دو ہزار ملتا تھا تو اُس سے نئی ہو رہا تھا فون لینا تو ہم لوگوں نے ٹورنامنٹ ارگنائز کر آیا سی ایس کا کرا کے اُس سے جو سی ایس کا میچ سے ترہ ترہ سیبنگ کیا ایک مہینہ دن رات دونوں نے فون میں رہ کے ٹورنامنٹ کا میچز کر آیا اُس سے سیبنگ کر کے گیارہ آجان نکال کے روہی بھائی نے فون لیا تھا اس ٹائم اور اس کی بعد میرے کو جو چاہیے لوفی بھائی ہر ٹائم رہتے اور ان کو بھی جو چاہیے میں ایک دم بولتے ہی ہم لوگ کر دیتے ایک دوسرے کا مطلب اتنا پیار ہے تو دیکھو آن لائن میں ملیتے ہیں ہم لوگ اور مل کے اتنا زیادہ پیار ہے ہم دونوں میں ابھی تو تم نے میرے کو پورا رولا دیا تھا یہ سب بکشدی کر کے ارے نہیں بھائی میں بس اتنا بولنا چاہوں گا ایسا نہیں ہے کہ آن لائن میں جو لوگ ملتے وہ غلط ہوتے ہیں جی ہاں یہ بول سکتا کہ آن لائن کے کچھ لڑکیا ضرور کارتی ہیں بٹ ایسا ایک بات بتاؤ کبھی آپ لوگ نا گل فین سے زیادہ بھائی بنانے کے پیچھے بھاگ جندگی میں لڑکی دھوکہ ضرور دے گی لیکن بھائی دھوکہ کبھی نہیں دے گا بھائی